مگر ایک شکوہ ہے آپ نے درود آدھا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم آل کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں آپ ایسے پڑھ لیتے ہیں مجھے درود پر بعد کا موقع دیں انشاءاللہ یہ شکوہ بنتا ہے نہیں بنتا اس کا دفاع کروں گا میں وزن شیری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں آنا چاہیے پورا پڑھنے کا حکم ہے کیا نہیں دیکھیں کامل درود کیا ہے میں علامہ صاحب ذرا وضاعت لے لوں اس پر درود شریف کامل دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصحبی کے لفظ بھی آجاتے ہیں وصحبی بھی آجاتے ہیں اچھا اصل میں اشار کا دامن تنگ ہوتا ہے ہاں ہماری سوچ کا دامن تنگ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے جب موقع ملتا ہے تو وہ ہی کہتے ہیں یہ آیت نعذیل ہو جن اللہ وملائکتہ ہوئی صلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کس طرح سے ہم صلوات پڑھیں آپ نے سمجھا دیا کہ اس طرح سے اس کے بعد فرمایا کہ لا تسلو علی صلاة البطراء لا لا تسلو علی صلاة البطراء بطراء وہی ابتر کی مونس ہے ابتر میں جو ابتر ہے اسی کی مونس بطراء ہے لا تسلو علی صلاة البطراء میرے اوپر ناقص صلوات نہ پڑھو نہ پڑھو مجھے حیرت ہو دی ہے جس سے پیغمبر نے روکا تھا نہ کرو ہمارے بعض دوست صحبہ پابندی کے ساتھ وہی کرتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں صل اللہ علیہ وسلم اوہ بھئی وآلہی پڑھو پیغمبر نے منع کیا ہے وآلہی کے بغیر پڑھنے کو جس سے پیغمبر منع کر دے اسے رک جاؤ میں ذرا اس میں عرض کروں اہل سنت کے نزدیک صحیح بخاری صحیح مسلم دیگر کتب میں یہ روایات ملتی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تو صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہو درود پڑھنے کا صلیقہ آپ سکھا دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اللہ اپنے بندوں کو درود و سلام پڑھنے کا حکم دو دے دیا لیکن طریقہ نہیں بتایا تو پھر وہاں سے رہنمائی ہوئی آپ نے فرمایا قولو اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد اللہ محمد وعلا آل عبراہیم تو سب کچھ اس میں آیا